and to the fact کہ پاکستان کی جی ٹی پی میں ساتھ شد حصہ ڈالنے والی یہ سانت اپنے اندر بے پناہ ترقی کے مواقع رکھتی ہے تو ہم کہاں کھنے ہیں دنیا کے مقابلے میں اور مزید کیا صورتحال ہماری بہتر ہو سکتی ہے پاکستان سوفٹرائی ہاؤزنگ ایسیشن کے چینل زہیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم زہیب ویلکم ٹو ڈی شو اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے زہیب صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں ایک بومنگ انڈسٹری ہے آلڈو کے کئی ساری مشکلات بھی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اب تک پاکستان میں اس پوری انڈسٹری نے اس آئیٹی سیکٹر نے کیسا رسپونڈ کیا ہے یہ ذرا مجھے بتائیے ویالیکم ویالسلام بہت شکریہ آج سرمانے گولانے کا دیکھیں آئیٹی تو اس وقت پوری گلوبلی جو ہے دنیا میں اس وقت ان کی ڈیمانڈ بہت ہے اور پاکستان کے لیے خاص طور پر کوویڈ پوسٹ کوویڈ آپرچنیٹیز اتنی نکلی ہیں جس پہ پاکستان کی گھروت اگر آپ دیکھ لیں تین چار سالوں میں تو بہت تیزی سے آگے گئی ہے اب یہاں پہ ہماری صورتحال آجاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑیں اس وقت ہم لوگ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہرہ ہمیں اسکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت بڑا کنسرن ہے کہ ان کو ہم اتنا ٹرین کریں آئیٹی کے لیے کہ ان کو ایمبرائیبل بنائیں اور ظاہر ہے اس وقت ہماری جو ایز آف گوئنگ کی بزنس کی چیزیں اور مزید اگر آسان ہوتی ہیں تو ہم گلوبلی اپنی سرویسز دنیا بھر میں بہت آسانی سے بیش سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان جو ہے اس وقت ایسا ٹیلنٹیڈ پول ہے جو ان کو صرف انیبل کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی اس وقت لاؤنچ پیٹ پہ ہیں اور یہ وہ واحد سیکٹر ہے اس وقت ہمارے پرائم منسٹری کی بھی مین ہمارا اس پر فوکس ہے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جو کہ ہمارے اس پاکستان کو ماشی جو صورتیات سے گزر رہا ہے وہ پچھا سکتا ہے اور بہت آگے لے کے جا سکتا ہے اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی وزیر براہ آئی ٹی جو امین الہت ہیں انہوں نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پروجیکٹ کا اخترطہ بھی ہو چکا ہے کہ آئی ٹی پارک بنایا جائے گا اور اس سے ٹونٹی تھاوزن امپلائمنٹس جو ہیں وہ جلے ریٹ ہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقدام کافی ہے یا مزود کچھ ہونا شاہی ہے سر بہت آپ نے اچھی بات کی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے لیے صرف تین چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آئی ٹی پارک اور آئی ٹی پارک سے ریلیٹڈ اس کے انسینٹیفز ہماری سٹارٹ اپس مٹ کے اور کمپنیز کے پاس وہ آئے گا تو زائرہ بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے کنیکٹیوٹی چاہیے اور یہ تو مین شہروں کی میں بات نہیں کر رہا منسٹری آف آئی ٹی تو ڈیفرنٹ شہروں میں بھی اس وقت کام کر رہی ہے جہاں ایک بیلڈنگ ایک انفرسٹرکچر میں آپ کو اچھی کنیکٹیوٹی انسینٹیفز ہوں کیونکہ انسینٹیفز کے بغیر ہمارے چاہیے وہ فریلانسر ہوں سٹارٹ اپ ہوں یا بڑی کمپنیز ہوں ان کے لیے ہم بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے لیکن اسکل پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو یونیورسٹی سے ہمارے ہیں لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ایمپلائیبل نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں جو دنیا پر سے ڈیمانڈ ایسکل کی کہ ہمیں کیا چاہیے ہیں ان کو ٹرین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس پہ انیشیئٹ ہو رہا ہے اور تیسے اس وقت بزنس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اس میں جتنا آپ فورن ایکسچینج ریپیٹریشن کو فوکس کریں گے لوگ یہاں سے آسانی سے دھار پیمنٹ کر سکیں گے اتنا ہی ہم گلوبلی آگے لے کے جا سکتے ہیں اس وقت دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کو ہم اپنے ڈیلیوری سینٹری کے لیے سوچیں اپنا حب بنائیں تو اس وقت جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے کیونکہ ایک میجر پرسنٹیج ہمارے پاس یود کی ہے سرویسز کیوں سعی اچھا ضرور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خطے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی آئیٹی طاقت ہے اس حوالے سے بھی ہمیں پھر یقینا پریشانی کا تو سامنا ہوگا دیکھیں ہمیں کمپیرزن بلکل باقی بنگلہ دیش دوسرے ممالک ہے گروت ہے ہم پاکستان اس وقت میکن پاکستان پر ہمیں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہم سرویسز کی بات تو کر رہے ہیں ہمیں پاکستان ہمیں پرودک بھی آگے لے کے جانا چاہیے ہمیں ایزا میکن پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایزا پرودک ہم دنیا بھر میں بیج سکیں تو اس کی لیے ظاہر ہے جو گروت ہے پچھلے دو تین سالوں میں اگر ہماری چیزیں آسان ہوتی ہیں ہوسٹ ہو رہے ہیں دنوں میں اور کوئی ایک دیر سو سے اوپر آئی ٹی کے فورن ڈیلیگیٹس پاکستان یا آئے میں حصہ لے رہے ہیں تو اس قسم کے اور لوگ آئیں گے یہاں پہ کولیبریشن کریں گے ساتھ کام کریں گے تو ان سب چیزوں سے ہمیں بہت فروغ ملے گا اچھا ضرورت صاحب سکل سیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں برین ڈرینج بڑی تیری سے ہوتا ہے اور خاص طور پر جب سے آئی ٹی سیکٹر نے ایک بوم پکڑا ہے تب سے یہاں کا بچہ نہیں رکھتا اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں فم جوب کرییشن ٹو سوشل سیکیورٹی تو آپ کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں اس برین ڈرین کو کیسے رکنا چاہئے اسپیشلی وینڈ کمس تو دس سیکٹر بہت اچھی بات آپ نے کی دیکھیں کہ سپلائی ڈیمانڈ کا ریل سچویشن ہے ہم اس وقت برین ڈرین میں ریموٹ ہائرنگ بھی ہو رہی ہے یا لوگ جا رہے ہیں اس کا ایک بہت سلوشن ہے ٹرین کریں جتنے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو سکل پروائیڈ کر دیں گے اس وقت ہمیں لوکل بھی جو ہے اس وقت بڑی لوگوں کی ڈیمانڈ جو اس وقت دنیا میں چاہیے تو ہمیں بہت جلدی اس چیز سے ہم آگے لے کے جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بیس کروڑ اکیس کروڑ لوگوں کی جب آپ کے پاس تعداد تو اس میں مجورٹی حصہ آپ کا یود پوپلیشن ہو جو کہ اس وقت ٹرین ہو سکتا ہے تو اگر ہم آج یہ اقدام شروع کر دیں گے تو آگے کچھ سالوں کے اندر اس وقت ہمارے پاس اس کیل کی پابلم نہیں ہوئی سیئے تو یہ سال جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اقدامات تو آپ کی نظر میں اقدامات کون کون سے ہیں جو کہ کیے جا اور ظاہرہ پھر ہمارا ٹیلنٹ بہار جا کے وہاں کے لوگوں کے لئے کام کرے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پر روکے تو وہ کون سے اقدامات ہیں آپ کی نظر میں جو ہونے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ٹریننگ کے لئے آپ اس وقت گورنمنٹ اس وقت بہت ساری چیزوں پہ ہمارے ساتھ بات چیت کریے جس میں ہمارے جب گریجویٹس یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو وہ پنگرہ سے بیس پرسنٹ بھی امپروائیبل نہیں ہوتے تو ان کو اپنی گریجویشن کی ڈگری ختم ہونے سے چھ مہینے سال پہلے جیسے میڈیکل میں ہاؤس جاب ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ آئی ٹی کے اندر بھی ایک ایسی چیز لے کے آئیں کہ وہ آخری کا ایک سال یا چھ مہینے انڈسٹری میں گزارے تو جب وہ وہاں پہ سیکھتا ہے تو اس کی ٹریننگ شروع جاتی ہے ایسی طرح بود کیمز سٹارٹ کریں شورٹ ٹرم سرٹیفیکیشن شروع کریں کہ جتنی جتنی ہماری سرٹیفیکیشن بھی ہوتی چلی جائیں گی ساتھ ساتھ اس میں یہ کہ وہ ایمپلائیبل تیار ہوتے چلے جائیں گے جب ہمارے ابھی ہم کربی نائک پاشا بود کیمز پر اس میں لائنز پارٹنر ہے تو اس میں ابھی ہم کوئی پانچ ہزار بندوں کی ٹریننگ کے لیے کام کریں منسٹری آف آئی ٹی کا سپورٹ پرگرام ہے تو اگر ہم یہ چیزوں کو انیشیئیٹ کریں اس پر ہم بہت تیزی سے آگے نکل سکتے ہیں سلوشن اور دنیا بھر میں ہی ایسے ہو رہا ہے سو اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ منسٹری آف آئی ٹی اور ان سے اسوسییٹیڈ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں پھر ہم سکل کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنسز کرنے کے آسانی ہیں ان کو بھی ہم جتنا جلدی اچھے سے ایک جی کیوٹ کریں تو ہمیں ظاہرہ آئی ٹی کمپنیز کو سٹارٹ اپس کو میں دوبارہ کاؤں گا فی لانسرز بھی ہیں کیونکہ فی لانسرز ایک لیمٹ تک کام کرتے ہیں کل کی ان کو کمپنی بنانی ہے جب ان کے لیے ایک کمپنی بنے گی تو وہ ایزا کمپنی دنیا بھر میں ایک سپورٹ کریں گے نہ کہ انڈیویجو اچھا ضویب صاحب ایک میرا سوال اور تھوڑا سا یہ اس پر ذرا فوکس کیجئے گا ہمارے ہاں میڈکل سوال جب فائنل لگ میں ہوتے ہیں تو ان کی ہاؤس جاپ ایک ہاسپیٹل میں ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ریل ٹائم ایکسپیئنس گین کر رہے ہوتے ہیں Do you think in future چاہے ہمارا انجینئرین سیکٹر ہو یا آئی ٹی سیکٹر ہو ہمیں اس طریقے کی جو گاپ ہے اس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے بیکوز ہمارے سٹوڈنٹ کو جو چاہے ہاں انجینئرین بیگراؤنڈ کا ہو کامرس کا ہو یا پھر آئی ٹی بیگراؤنڈ کا ہو اس کو انڈسٹری سے ہاں ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے تو Do you think جو گاپ ہے اس کو بریج ہونا چاہیے جی بلکل سر اس کو بہت ضرور بریج ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فائنل لیئر پروجیکٹ یا ڈگری لے کے انڈسٹری میں آئے وہ پہلے سے ہی اپنا ٹائم جو ہے وہ انڈسٹری میں گزارے کمپنی میں بیٹھے اور مینڈیٹ کرے یونیورسٹی کہ اس نے انڈسٹری میں بیٹھ کے وہاں سے پوپر سرٹیفیکیٹ لے کہ اس نے وہاں کام کیا ایکسی کیوٹ کیا کیونکہ ابھی جو وہ ایک شارٹ ٹرم انٹرنشپ پہ کوئی آتا ہے ریسورس تو ایک سیریوسنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے کمپنی کی کہ جو وہ جلدی چلا جائے گا لیکن جب وہ آتا ہے ایک ایسے ٹائم پہ تو ای تنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز کہ وہ جو رائٹ سکل کی ڈیماند کی ضرورت ہے وہ کیلوکلم کا حصہ بنے وہ ان کے کوئرس کا پار بنے کہ وہ رائٹ اس چیز پر بھی دہان میں اپنی انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساکھ کہ جو اس وقت ڈیمانڈ ڈیون انڈسٹری ہے ہماری اچھا سوید صاحب یہ آپ نے جو کرکلم کی بات کی ہمارے آدھو دن آئی ٹی سیکٹر ہمارے تو کرکلم آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور دنیا کا کرکلم کہاں ہیں لیکن آئی ٹی کیونکہ دور جوید کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے آگے برتا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کرکلم ہے that meets the international standard یا باقی educational disciplines کے والا ہی حال ہے کہ ہمارا بھی آئی ٹی کرکلم ہے that lacks behind سوید ڈیفینیٹلی it has a lot of legs in terms of کہ جو ہمیں اس وقت دنیا میں جس قسم کے ڈیویلپر کی ضرورت ہے اور گریجویٹ ہو رہے ہیں یا ہم بوٹ کیمپ بنانے یا سکل ٹرین کر رہے ہیں ان کی international level کی certified ہو کیونکہ فورن کسٹمر یہ دیکھتا ہے وہ ٹیسٹ لیتا ہے پروگرامر سے کہ اس کا سکل سیٹ کیا ہے تو اگر ہم اس قسم کی سرٹیفیکیشن کو انڈورز کریں تو ظاہر ہے وہ چیز اشور کرے گا کہ ان کی ٹریننگ صحیح ہو رہی ہے اور کیریکلم جیسے ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ ہم بوٹ کیمپ بنا رہے ہیں ہمارا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی جو اس وقت ٹریننگ میں شروع ہو گیا کیونکہ اس وقت ڈیماند سر اتنی ہے یہ انڈسٹری رکنے والی نہیں ہے اس وقت اتنا اس پہ صحیح اچھا سہر صاحب میں لاشت میں کومنٹ آپ کا لینا چاہیتی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ امینی حق صاحب جو اناؤنس کر چکے ایٹی پاک کے حوالے سے جیسے ویری گوڈ کہ آپ کو ایمپلائیمنٹ کے موقع ملتے ہیں یہ لیکن باقی فیلز کی طرح یہ صرف ایک وہ نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تیمپ انجینیس کے لئے بڑے موقع ملتے تھے نوکری کے آپ کو انجینیرنگ نہیں کرنا چاہتا کہ موقع نہیں ملتی تو ایسا تیمپ ہم آ کے دیکھیں گی کہ آئیٹی سیکٹر میں بھی ہم نے دیکھا ابھی تو اعلان ہو گیا ابھی تو آئیٹی پارک بن جگہ ابھی تو موقع مل جائیں گی دیکھیں بعد میں اس کا فیوچر اگر اس حوالے سے میں کورمن لینا چاہوں تو اس پر کیا آپ کہیں دیکھیں میں جیسے کہ آئیٹی پارک سپیشل ٹکنالوجی زون جس جو بہت اس وقت ضرورت ہے کیونکہ ان کا آپس میں کنیکٹڈ ہے کہ جب آپ کے لوگ ٹرین ہوں گے تو ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ چاہیے اور جب آپ کو آئیٹی پارک جیسی چیزیں یا سپیشل ٹکنالوجی جون جیسی جگہ ہیں اور انسینٹیوز ملیں گے تو ایز اوگ ہوگا اور نہ صرف پاکستان کی کمپنیز کو فائدہ ہوگا گلوبل کمپنیز بھی پاکستان آئے گی کہ ان کے پاس ایک سٹیٹ آف آرٹ جو انفرسٹرکچر موجود ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عزوز سار تینک اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی